اسلام علیکم میں ہوں بشر سین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا یہ ٹیچ بٹن والی اسٹین ہے آگے سے ہم نے رکھنا ہے ساڑھے تین انچ موری ساڑھے تین انچ ہے اور یہ کٹ ہم نے کھولنا ہوتا ہے تین یا ساڑھے تین انچ پر یہ ہم نے تین انچ پر رکھا ہے تو اس کے میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گا ٹیچ بٹن والی اسٹین بنانے کے اس میں سے جو بھی آپ کو آسان طریقہ لگے آپ اس طریقے سے بنائیں سب سے پہلے آپ نے اسٹین کو آگے سے فولڈ کر لینا ہے یا اس طرح سے پلٹا کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نالی کی سلائی لگا لیں گے موری کی ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر ہم اس کا نشان لگا لیں گے جتنی بھی ہماری موری ہے ساڑھے تین انچ تو یہاں ساڑھے تین انچ پر نشان لگا لیں گے اب ٹانکہ بڑا کر کے فل بڑا ٹانکہ کر کے یہاں پر ہم اس طرح سلائی لگا کے بند کر لیں گے ٹھیک ہے اب جو ہماری آگی کی سائٹ ہے فرنٹ کی سائٹ جو آگی کی طرف آئے گی اس کو ہم نے اس طرح ڈبل مورنا ہے اس طرح ڈبل فولڈ کر لینا ہے اور اس کو ہم اس طرح ڈبل کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرف سے ڈبل کر لیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس طرح سلائی کے ساتھ اس کو فولڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم سلائی لگا دیں گے اب سلائی ہم نے جو لگائی تھی بڑا ٹانکہ کر کے وہ کھول لینی ہے تو یہ اس طرح سے ہماری یہ تیار آ جائے گی اس تین ایک یہ طریقہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم ٹیچ بٹن لگا لیں گے یہ دیکھے ہماری اس تین اتنی ساڑھے تین ایج تیار آگئی اب اس کا بھی اس طرح ساڑھے تین ایج پر نشان لگا لیں گے اور یہ نالی کی سلائی لگا لیں گے اس تین کی اب یہاں سے ہم ساڑھے تین ایج پر نشان لگا لیں گے دوسری سائیڈ سے بھی اب اس کو پریس سے ہم نے اس طرح بٹھا لینا ہے اس طرف سے اس طرف سے بھی بٹھا لیں گے اب یہ اس طرح فولڈ کر لیں گے اس طرف سے بھی ویسے ہی فولڈ کر لیں گے اب ان کو دونوں طرف سے ہم ترپائی کر لیں گے اچھا اس طرح سے اس طرف سے بھی ہم ترپائی کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ایک بٹن یہاں پہ لگے گا اور اس طرح سے یہ بند ہو جائے گی اچھا تو اب ایک اور طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ہم نے ساڑھے تین ایج یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں یہ بھی ساڑھے تین ایج ہوگی یہاں سے ساڑھے تین ایج پہ نشان لگا لیں گے اور یہاں سے ہم نے سلائی شروع کرنی ہے بوٹ کی یہاں پہ لے گئے آئیں گے پھر اس طرح کر لیں گے پھر ہم اس کو پینٹ تک لے کر جائیں گے سلائی کو ٹھیک ہے اب اوور لاک کروانے کے بعد اس کا ہم نے اندازہ لگا لینا ہے کہ ساڑھے تین ایج کہاں پہ آ رہا ہے اس کے بعد وہاں پہ ہم ٹچ بٹن لگا لیں گے ٹچ بٹن اس طریقے سے لگانے ہیں کہ صرف اس یہاں پہ آئے تین ایج بٹن یہاں پہ سلائی نہیں آئے تو میں کوئل لگا کے دکھاتا ہوں میں کس طرح سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اب یہ تین ایج بٹن لگ گئے ہیں ہمارے جو ہم نے یہ ترپائی کی تھی دونوں طرف سے اس طرح بند ہو گئے اب ان کا ٹانکہ جو ہے آپ کا ہے اس طرف سے نظر نہیں آنا چاہیے باہر کی طرف سے ٹانکہ آپ نے یہی سے اٹھانا ہے اوپر سے تاکہ سیدھی طرف سے ٹانکہ ہمارا نظر نہ آئے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ ہو گیا اب اس کا جو طریقہ ہے یہ جو اوپر کی سائیڈ ہے اس کا ٹانکہ تو نظر نہیں آنا چاہیے اس طرف سے لیکن جو جو نیچے والا ہے اس کا ٹانکہ آپ نیچے سے اٹھا سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے لگ جائے گا ٹیچ بٹن اور جو یہ والا ہے یہ میں اس طریقے سے کہہ رہا تھا ان کے ٹانکے دونوں کے آپ یہاں سے نیچے سے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہی ساڑھے تین نیچ کا حساب لگا کے ہم لگا لیں گے تو یہ ہمارا طریقہ یہ ہو گیا تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اب آپ سے ملیں گے چل اگلی ویڈیو میں خدا حافظ لگا آپ کا چکتے ہیں کچھ گiyorsun کوٹش کے بھیک seen تو اپنا چکے ہیں جو روز